السلام علیکم امکی صاحب میں مصود بات کر رہا ہوں شکارگو سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری قائدشوں کو اور محنت کو خبول فرمائیں آپ کی پروگرام سے کافی الحمدللہ ہم لوگوں کو جو ہے نولیج بھی ملتی ہے اور ہماری روحانی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے کافی میرے ایک دو سوالیں امکی صاحب آپ سے ایک تو یہ کہ جو ہے انسان کی روحانی بیماریوں میں سے جیسے غفلت ہے ریاکاری ہے غصہ ہے رنکر ہے ان میں سے کس چیز کے وہ سوال سے پہلے کام کرنا چاہیے دوسری سوال میرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ والی آیتیں ہیں سے اللہ علیہ کلی شہین خریر ہے کیا ان کو اکھتر آپ کی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لئے دعاوں استعمال کیا جا سکتا ہے شکریہ بہت شکریہ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے سوال کی ہیں سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ ہماری پرگراموں سے آپ لوگوں کی مان تازہ ہوتا ہے راہِ عمل ملتی ہے یہی ہمارا مقصد ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ لغزیز و خطا سے اللہ محفوظ رکھ کے صحیح صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچائے اور یہ وہ نیک صدقہ جاریہ آپ تک پہنچے اور جہاں تک آپ نے دو سوال کی ہیں کہ ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر کی قدرت کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتیں اگر تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں تو اس میں نفع ہوگا بلکل بلکل ہوگا کہ زیادہ قدرت کی جتنی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ ہے بلکل آپ جائے وہ آیتیں جمع کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اس سے انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کا نفع پہنچائے گا ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ترقیت عطا فرمائے انہوں نے پہلا سوال جو کیا تھا کہ کونچی روحانی بیماری پہ پہلے کام کیا جائے ماشاءاللہ جو پہلا سوال آپ کو بہت اچھا ہے سب سے پہلے جو جس بیماری پہ کام کیا جائے وہ حسد ہے حسد حسد کی بیماری یہ ساری بیماری کی جڑ ہے حسد کے بعد کیبر کا نمبر آتا ہے تو حسد اور کیبر یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو اس کائنات میں سب سے پہلے ظاہر ہوئی ہیں اور اسی سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ابلیس جو ہے ابلیس کو جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کر آدم علیہ السلام کو تو جب وہ سجدے کا حکم دیا تو اس کے اندر آدم علیہ السلام کے حوالے سے حسد پیدا ہوا کہ ارے اس کو مسجود ملائکہ بنایا جا رہا ہے اور میں تو اتنا عابد اور زاہد تو یہ پتلہ جو آپ اس کو سجدہ کریں تو اس سے حسد پیدا ہوا جب حسد پیدا ہوا تو اس کے در کبر آیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی جبکہ میں تو اس سے بہتر ہوں تو اللہ کے سامنے اس نے کبر کیا جب اللہ نے کہا سجدہ کر اس نے کہا خلقتے من ناری و خلقتوں من تین مجھے تمہیں آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے پیدا کیا آنا خیر و منو کہا اس سے پہلے آنا خیر و منو میں اس سے بہتر ہوں تو یہ کبر تو حسد اس چیز کے ساتھ ہونے کے بعد کبر پیدا ہو گیا تو یہ وہ دو بنیادی یہ اما ابا گویا کے ہو گئے تو ماں باپ ساری بیماریوں کی یہ دو ہیں حسد اور کبر تو سر سے پہلے حسد پہ کام کریں کسی سے حسد نہ کریں دل کو بلکہ مزقب زفا کر دیں کہ آسمان میں تقدیر کے نوشتے میں جو فیصلے ہو گئے ہیں اس کے مطابق نعمتیں اور کمال تقسیم ہو رہا ہیں میرے حسد کرنے سے کوئی کم ہونے والا نہیں ہے جیسے میرے حسد کرنے سے اس کی نعمت کم نہیں ہوتی اس کے حسد کرنے سے میری نعمت کم نہیں ہوگی لہذا بس مجھے آپ اس نعمت کو شکر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت پر لگے رہنا چاہیے تو یہ مراقبے کر کے اپنی حسد کو ختم کریں حسد کے بعد پھر کیبر کا نمبر آئے گا پھر آگے سٹیم بیسٹ اب باقی بیماریوں پر آپ مہت کرتے رہیں انشاءاللہ جو ہے سب بیماریاں آپ کے روح سے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے بہت شکریہ